بسم اللہ الرحمن الرحیم وینڈوز ٹین انسٹالیشن کے لیے آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ کیسے وینڈوز ٹین انسٹال کی جاتی ہے ایک لیپ ٹاپ جی ایک کمپیٹر کی اوپر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا سسٹم ریکائرمنٹ اتنی ہو کہ وہ وینڈوز ٹین کو انسٹال کرواسکے کم از کم دو جی بی ریم ہو آپ کے پاس اچھی سپیس و ہارڈ ڈسک کے اندر اور پھر ریم کا ہونا ضروری ہے اور پھر اور سسسر آپ کا کم از کم کھوڈ 4i3 یا 4i 5 کا ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو انسٹال کر رہے ہیں یو اس بی کی دیکھیں یو اس بی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ یو اس بی کے بوٹیبل بنایا ہے آپ سیڈی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں سوری ڈی ویڈی کے ذریعے اگر آپ کو بس ڈی ویڈی روم ہے تو آپ نے سسٹم آن کیا پاور اور پھر ایف ٹویل کیونکہ یہ ڈیل کا سسٹم ہے اس لئے ہم اس کو ایف ٹویل پریس کریں گے اور پھر ہم اس میں جو لیگیسی بوٹ میں ہم دیکھیں آپشن آپ بھی سامنے شو ہو رہے ہیں انٹرنل ایش ڈی ڈی ہارڈ ڈس آن بورڈ این آئی سی یو اس بی سٹوری جوائس اب جو کہ ہم یو اس بی سٹوری جوائس کے ذریعے اس کو انسٹال کریں گے تو ہم اس کو یو اس بی سٹوری جوائس پہ آ کر انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کو اس پوائنٹ پہ لے جائے گا جہاں پہ ونڈوز ٹین کی انسٹالیشن کے بارے میں ڈی ٹیل پوچھی جائے گی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ونڈوز ایکس پی یا ونڈوز ڈی ٹی اٹ یا اس سے پہلے کی جو ونڈوز ٹین کے مقابلے ونڈوز ٹین کو انسٹال کرنا انتہائی آسان ہے اب یہ پہلی سکرین اپیر ہوگی اس میں آپ سے تین چیزیں پوچھے گا لینگویج آپ کی کہ کس لینگویج میں اپنی ونڈوز انسٹال کریں گے اپنا ٹائم اور کرنسی فارمیٹ اور پھر کی ورڈ یا انفٹ میتھرڈ جو آپ کا انگلیش یو ایس ہوگا آپ نیکس کریں چینج کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور نا اب نیکس کر کے انسٹال ناو اب جو چیزیں آپ نے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے کہ آپ کے باس ہارڈ ڈسک جو ہے وہ جتنی ہے اس کی پارٹیشنز بنانی تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ایشیو ہوتا ہے نئے لوگوں کے لیے اب جیسے بھی اس میں پارٹیشنز بنائیں گے اب یہ اب سے پہلے پوچھے گا کہ اس میں کون سی ونڈوز کا ورین آپ کچھ سٹال کر رہے ہیں ہوم پرو انٹرپرائز جو کچھ ایکٹیویٹر ہیں وہ کچھ ایکٹیویٹر نہیں ہے آپ بعد میں بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ونڈوز کو جرہاں سرٹن میتھوڈز بہت سرے ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ ونڈوز کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اب بھی ہم اس میں انٹرپرائز ایکس ایٹی سکس کریں ایکس سکسٹی فور کریں جو آپ کا دل کرتا ہے ہم اس میں جو کرتے ہیں اب بھی سکسٹی فور انٹرپرائز یا پرو فیشنل کر لیتے ہیں پرو انٹر کیا یا نیکسٹ کر دیں اب بھی اس میں جو نیکسٹ آپشن جو ہوگا وہ لائسنس اگریمنٹ ہے اس کو یہاں پہ کلک کریں یا سپیس بٹن کے ذریعے اس کی ٹک لگا کر نیکسٹ بٹن پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد دو اپشن آپ سے پروچھ رہا ہے اس کو ڈیٹیل پڑھ لیں اپگریٹ کرنا ہے ونڈو کو یا کسٹم انسٹال کرنا ہے یعنی پہلے اگر آپ انہی فائلز کو سیو کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ نے آپ کی ونڈو پہلے والی ٹھیک کام نہیں کرنی لیکن کچھ ایسی فائلز ہیں جو سی ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہیں اور آپ انہی کو سیو رکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کونس آپشن آپشن استعمال کریں گے اور اسی طرح سے وہ بلکل نئی فریش انسٹالیشن کرنا چاہتے ہیں آہ اس کے Huawei سے اس کا امستہ موجود والی امستہ کسٹم نے ہے کہ the file setting and applications are not moved to windows with this option if you want to make changes to partition and drive start ہم بالکل فریش ونڈو کے کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسٹم انسٹال کریں گے یہ انٹر اب اس میں partitions کا سائز آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے 48GB کی خاص partition ہے پہلی والی جو ہے وہ تو سسٹم partition ہے اب اس کم کو بالکل اس کو ختم کریں گے ساری partitions کو دوبارہ سے ساری partitions کریں گے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں اکے دوسری کو بھی ڈیلیٹ کریں تینوں partitions ڈیلیٹ ہو گئی ہیں ٹوٹل ہماری جو SSD ہے یا ہارڈ ڈسک ہے اس کا جو سائز ہے وہ ہے 119GB کا اب دین اس میں جو انسٹالیشن کریں گے وہ دو پارٹیشن بنائے گے نیوک اس کو 5050 کر دیں یعنی ونس سکسٹی پہ کر دیں سکسٹی یہ سکسٹی سارا سکس ٹرپل 40 ڈالی ہے یعنی سکسٹی تھاؤزنڈ ایمی اس تقریباً 60GB بن جائے گا اپلائی کریں سسٹم کی لئے خود اپنی جگہ خود لے لے گا اب 500GB کے اس نے سسٹم پارٹیشن نکالی ہے 58GB کی سی ڈرائیو اور 60GB جو ان ایلوکیٹڈ ہے اس کو آپ نیکسٹ پارٹیشن بنا لیں نیو کر کے کوئی سائز کی چینجز نہیں کرنی اپلائی کریں اگر آپ بس آرڈس بڑی ہے تو آپ اس میں فرزر پارٹیشن بنا سکتے ہیں نیکسٹ کریں اب اس میں جس میں انڈرز انسٹالیشن کرنی ہے وہ آپ کی پارٹیشن 2 ہوتی ہے ہمیشہ سسٹم ریزرپ کی نیچے والی سسٹم ریزرپ دیا اس میں آپ کوئی انسٹال نہیں کر سکتے 58GB یعنی جو آپ نے سی ڈرائیو کیلئے سلیکشن کی ہے اس کو سلیکٹ کر کے ہم اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے اس میں اتنی پیس ہی نہیں کرنی ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں دوبارہ ڈیلیٹ کریں اس کو اور اس کو بھی ڈیلیٹ کریں کیونکہ آپ کی ونڈرز ٹین اچھا خاصا سپیس لے گی نیو اس کو میں 100 رکھتا ہوں پیچھے 20GB رہ گئی ہے 98.5 98.2 پہلی ہارٹ کا بنا ہے ڈیلیٹ میں ہم سی ڈرائیوی ونڈوز انسٹالیشن کریں گے نیکسٹ اب بس اتنا سا کام تھا اب یہ کافی کرے گا ونڈوز فائلز کو پھر ان کو گیٹ ریڈی کرے گا پھر انسٹال فیچر اینڈ اپ ڈیلیٹس اگر درمیان میری سٹارٹ ہوتا ہے تو دوبارہ کو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنی سی بات تھی اب جب یہ ونڈوز ایک دہری سٹارٹ ہوگی دوبارہ جب آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے صرف اپنے یوزر کا نیم دینا ہے اور بس آپ کی ونڈوز انسٹال لیں اس کے بعد آپ فردر ساوٹیور کی انسٹالیشن وغیرہ کر سکتے ہیں اس میں آفیس انسٹال کر سکتے ہیں یا جو ضروری آپ کے لیے ساوٹیور ہیں ونڈوز کے لیے کوئی براوزر وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری وڈیس میں نے آپ کو بتایا کہ ونڈوز ٹین کی انسٹالیشن کیسے کی جاتی ہے اب اس کو سٹاپ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آگے پردر چلیں گے ہنڈر پرسنٹ پورا ہونے کے بعد یہ ری سٹارٹ ہوئے سسٹم اور اب یہ آپ سے دوبارہ ری سٹارٹ ہوئے تو اب یہ آپ سے کہہ رہا ہے اٹس ٹائم تو انڈر دو پرڈک کی چونکہ ہم لوگ پرچیس تو کرتے نہیں ہیں اس لیے ہم لوگ یہاں پر کریں گے دو دیس لیٹر یہ آپشن ہے بلکل لاس میں پرائیویسی سٹیٹمنٹ کی نیچے اور آپ سے پوچھے گا وای فائی کا اگر آپ پاس ہے پاسپنٹ تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو بھی سکپ کر کے آگے چلیں دیمائنڈ بھی یہ یوز ایکسپریس سیٹنگز جو پہلے سن سٹارٹ پر چھتے بعد ایک دو سیکنڈ چار سیکنڈ فانڈ سیکنڈ آپ کی لیٹاپ پی سپیسیفیکیشن کی پر بیس کرتے ہو لگائے گا اور پھر اپنے یوزر کا نیم آپ دیں گے یہاں پہ پاسپرڈ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو نیکسٹ کر رہا مجھے دو شکریہ چیزیں اگر آپ کے دوڑی چیزیں صرف پچھے گا صرف ہلو اور ہی اس کا شرکر ایک ہمارکہ پیسیفیکیشن اس کا مطبعہ پیسیفیکیشن اور آپ کے پاس آئی چیز جو مائن میں رکھے گیا جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں سسٹم کو تو بوٹ مینیوں میں جانا پڑتا ہے جب آپ سسٹم کو آن کریں آپ ڈیل کا سسٹم یوز کر رہے ہیں تو ایف ٹویل پریس کریں گے پل 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 ادھر آپ نے کور بٹن دبایا ادھر آپ میں جو سکرین اپیر ہوتی ہے فوراں ایف ٹویل پریس کر رہے ہیں اگر آپ ایچ پی کا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو ایف نائن پریس کر رہے ہیں اور کسی اور کا ہے تو آپ کے وہاں پہ لکھا ہوئے نظر آئے گا بوت مینیوں میں جا کر یو ایس بی یا سی ڈی ڈرائی یا ڈی وی ڈی ڈرائی جس کے ذریعے آپ انسٹال کر رہے ہیں اس کے ذریعے اپنی انسٹالیشن کر رہے ہیں تو امید ہے آپ کو انسٹالیشن بھی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد تو نیکسٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آفس انسٹالیشن ہوتی ہے ایک ایسی آفٹر کی تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ ویڈوز انسٹالیشن کا پہلا سٹاک ہوتا ہے آپ کے سسٹم کو یوزیبل بنانے کے لیے تھینکیو جس اللہ آپ